اسلام علیکم پہر بٹے کیا حال ہیں کیسے ہیں آج بیسک کانسیپ ٹیپٹر نمبر ون کی تھرٹین ویڈیو ویڈیو نمبر تھرٹین جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مول ایوگایڈو نمبر اور مولر والین کی ایک زبردستی ویڈیو وہ لے کر ہم آگئے ہیں تو سب سے پہلے اچھی بات تو بیٹا اچھی بات میں میں آپ کو یہی بات بتاؤں گا کہ بعض بچے جو ہیں نومیریکلز کو رٹر لگاتے ہیں یاد کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ نومیریکل پر فارم کرنے سے ہاتھا ہے لکھ لکھ کر یاد کرنے سے ہاتھا ہے اگر آپ اسے رٹر لگائیں گے تو رٹر لگایا گیا نومیریکل کبھی بھی حال نہیں کیا جا سکتا کسی نہ کسی سٹیج پر کسی نہ کسی سٹیج پر بندہ بھول جاتا ہے میرا اچھ کی پوائنٹ نوٹ کر لیں نومیریکل پر فارم کرتے ہوئے ایم کیٹ ای کیٹ کی ار آپ تحریف کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کوئی بھی نومیریکل یا کوئی بھی جو حل کرنے والی ویلیو ہے اسے حل کر کے دیکھیں تو ہوگی تو یاد رکھیں نومیریکل کو رٹر لگانا صرف آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے کوئی بھی نومیریکل اگر آپ نے حل کرنا ہے تو آپ ان فارمولا کے اوپر نظر رکھیں مول کے حوالے سے اور یہ جو چار ریلیشن ایک لائن میں ہیں ان کو استعمال کر کے ہم آسانی سے کرتے ہیں ایک نومیریکل اور کرتے ہیں جی ڈیو ہے ایسی ڈیو آنٹ اور ایسی ڈیو ہے ٹاٹی پی پوینٹ پوینٹ آلی اوم آب آکسی جن کے پارٹیکلز کی طتہ ہمیں دی گئی ہے تو اس کا ہم نے والیم معلوم کرنا ہے اب ان پارٹیکلز کو پہلے مولز میں لگائیں گے مولز سے آگے والیم معلوم کریں گے یہ آگے پاس تیسرا فارمولہ ہے یہاں اس کے گون پارٹیکل رکھیں گے اس کو ڈیوائٹ کریں گے مول آ جائیں گے اور پھر یہ اوپر والا فارمولہ جو والیم والا ہے یہاں ہم مول پٹ کریں گے یہ والا ہے اس کے لجاتے جاگر ملٹی پڑائے کر دیں گے اور گیور والیم آ جائے گا تو یہ فارمولہ آپ کے پاس یعنی کہ ایک سے دوسری شہر دوسری سے تیسری معلوم کی جا سکتی ہے اگر ایک معلوم ہے تو بقیہ تین معلوم کی جا سکتی ہیں جیسا کہ ہم نے بات کی ہے تو پہلے جی ہم ان پارٹیکلز کی پارٹیکلز کے مولز معلوم کریں گے نمبر آف مولز تو آپ کے پاس گیون پارٹیکل کتنے ہیں یہ فارمولہ نمبر تھری استعمال ہوگا دیکھیں گیون پارٹیکل ڈیوائیڈڈ بائی سکس پوائیڈ ڈیوائیڈ 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 ڈیو ہے وہ ٹوانٹی مولز ہیں کتنے مولز ٹوانٹی اب ان ٹوانٹی مولز کا اپنے والیم معلوم کرنا ہے تو والیم کے لیے کم سے بامول ہے یہ اوپر والا سرار تو نمبر آف مولز اسکار ٹو گیون والیم ڈیوائیڈ بائی ٹوانٹی ٹو کوئنٹ ٹور ونکھور لیٹر اب آپ نے گیون والیم معلوم کرنا ہے نا یہ مولز کتنے ہیں ٹوانٹی ہو گئے آپ نے گیون والیم معلوم کرنا ہے تو جس چیز کو معلوم کرنا ہوتا ہے اسے ایک طرف گیون والیم ادھر اور جس سے معلوم کرنا ہوتا ہے بقیاء ایک طرف ہم جانتے ہیں فرزیکس اور کمیسٹری کے اندر جس چیز کو معلوم کرنا ہوتا ہے وہ ایک طرف اور جن سے معلوم کرنا ہوتا ہے وہ ایک طرف اب گیون والیم معلوم کرنا ہے یہ ہم نے ادھر کر دیا ٹھیک ہو گیا نمبر مولز کتنے ہیں ٹوانٹی یہ جو اس کا ڈی نومی نیٹر ہے ادھر جاگر ملٹیپلائی ہو جائے گا ٹوانٹی فور ٹوانٹی ٹو پوائنٹ ٹوانٹ ٹوار بان ٹوار اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کر اس کا والیم نکل آئے گا جو اس کا آنسر آئے گا THAT WILL BE اس والیم اب یہ کتنا آئے گا دیکھیں یہ آجائے گا آپ باز جی ایٹ ٹو ایٹ پوار پوار یہ آپ باز ایٹ ٹو ایٹ پوائنٹ ٹو لیٹر آ جائے گا ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد ہم ایک اور نومیریکل دیکھتے ہیں کہ a gas has mass of 32 gram and and اپ کو 20 20 لیٹر volume find its molar mass اس کی molar mass کو پوائنٹ کریں اب دیکھیں یہ ایک gas ہے اس کی کیون mass دے دی گئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کا والیم نہیں دے دیا گیا ہے تو اس کی molar mass معلوم کرنی ہے تو دیکھیں اب ہمیں یہ فارمولا نمبر ٹو استعمال ہوگا جس میں molar mass موجود ہے جس میں relation موجود ہے معلوم جو کرنا اپنے molar mass ہے تو یہ فارمولا استعمال کریں فارمولا نمبر ٹو تو نمبر آف مولز اسکل ٹو گیون میس ڈیوائیڈ بائی مولر میس اچھا بچو یہ جو نمبر مولز ہیں یاد کریں کہ کہ یہاں پر یہ ٹوانٹی لیٹر کا رلیشن آ رہا ہے نا ٹوانٹی لیٹر والیم کا تو یہ نمبر مولز یہ برابر ہیں گیون والیم ڈیوائیڈ بائی ٹوانٹی ٹو کوائنٹ فور ون فور تو اس فارمولے کو ہم ادھر رکھ سکتے ہیں نا ہاں رکھ سکتے ہیں سر جی تو گیون والیم کتنا ہے ٹوانٹی لیٹر اور اب جو یہ مولدر والیم ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں اس کی جگہ پر یہ فارمولا ہم پکتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ گیون محس کتنی ہے ٹھرٹی ٹو گرام یہ مولر محس آپ نے معلوم کرنی ہے مولر محس کو ادھر لے ہیں ٹھرٹی ٹو یہ اوپر والا جا کر یہ والا نیچے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ اوپر جا کر ملٹیپائی ہو جائے گا یہ اس کا آنسر جو ہوگا وہ آپ کے پاس مولر محس ہوگی ٹھیک ہو جائے جی اس طرح آپ چھوٹے ٹھوٹے نمیریکل آسانی سے کر سکتے ہیں بائی یوزنگ اس فارمولا اندر ریلیشن آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے ایک اور چھوٹے سے نمیریکل دیکھتے ہیں جی 2.74 موز اف کے ایم ایم نو پور جا جا ہے اس کی میس پالوین کریں میسیں اس گروس اف 2.74 موز اف کے ایم ایم نو پور اکانشن فرمنگیت کے دو شاید سات چار مول کی اپنے موس کی بیس گریمز میں معلوم کرنی ہے کام سا بار مولا لگے گا ستھی آپ نے کچھ کو بتایا ہے کہ جس کو معلوم کرنا ہے وہ تلاش کریں کس بار مولے میں ہے یہ بار مولے نمبر ٹو میں تو اس کو دے لیں اور اس کو اس پر آل کریں ہم نے ابھی کو تیز ہی تو نمبر آف موس اس کو گیمن موس ڈیوائیڈڈ بائی مول موس اب جو آپ کو باز مول موس ہے ایک سیٹ میں کر لیں ہو گیا اچھا اس کو معلوم کرنا ہے اب نمبر آف موس کے ساتھ جا کا مول موس موس مولپائی ہو اب نمبر آف موس ہمیں دے گئے ہیں کتنے ہیں ٹو پوائنٹ سیون پورت مولا اور مولر موس ہمیں نہیں دی گئی تو بچو آپ مولر موس اس کے فارمولے سے معلوم کر سکتے ہیں یہاں دھما کریں پتاشیم کیا ہے ٹھرٹی نائن مگنیز کتنا ہوتا ہے ٹھوٹی فائی اور اکسیڈن کی کوئے ہوتا ہے ایک اکسیڈن سوڈا ہوتا ہے نا چار اکسیڈن کے ساتھ اس کو معلوم کریں سسٹین انٹی پھوٹ یہ سسٹین پھوٹ آ چاہتا ہے ان کو آپ جمع کریں تو جمع کرنے پر ہمارے باست ان کا آنسر آتا ہے وان ٹھوٹی ایٹ ہاں وان ٹھوٹی ایٹ جو مونر موس ہے آف موس یہ گرام پر مول ہوتی نیچنے اس کو معلوم کریں گرام پر مول یا مول مول سے مول کٹ جائے گا گرام کے صورت میں جواب آ جائے گا ٹو ٹھوٹی ایٹ کے ساتھ تو آنسر ہمارا جو آتا ہے وہ آتا ہے جی ٹھو 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 گرام آتا ہے جس کو معلوم بن ہے وہ معلوم آتا ہے وہ معلوم پر کریں اور اسے ہر جائے گا مجھ کا ہی کوئی نہیں اب ہوں گے ایک اور چھوٹوں سنویرکل جاتے ہیں تو کہ ہمارے باس اگر موس 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 آپ اچھو آپ ذرا بہت کریں کہ 9 g of magnesium nitrate دیا ہے مول ہمارے پاس بریج ہے مول ہمارے پاس بریج ہے اب ہمیں پہلے اس 9 g میں اس کو مول سمیل جانا ہے پھر اس سے پاچھیں پھر آپ اس سے اوکسیجن کے مول ہوتا جانا ہے کیونکہ مول ہمارے پاس بریج ہے کوئی بھی آپ کو قانچکی دیدی ہو تو اگر آپ نے اس سے دوسری قانچکو مول کرنی ہے تو پہلے اس قانچکی کو مول میں جانا ہے پھر اوکس کو مصنع آپ نے دیکھے نا ایک قانچکی دی گئی ہے وہ کہتا تو اور قانچکی مول ملوم کرنی ہے اب آپ کیسے مول کریں مول کو ایسے دوسری ہوگی پہلی قانچکی کو مول میں تطلق کروں گے اور مول سے مول دوسری ملوم کروں گے ٹھیک ہو کہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مگریشن نائٹریٹ ہے اس کو اپنے مول میں جانا ہے تو مگریشن نائٹریٹ کی مول میں مولت کریں گے مول پر جانے گا فارمولا جو مل کیل ملوم ہے وہ آپ کے پاس فارمولا نمبر 2 ہے کہ number of مول اس کے براؤر ہوتے ہیں given mass divided by molar mass تو given mass اس کے ساتھ مٹیپائی جاتے ہیں نائنگ میں سے خفتہ ہیں when یو ڈیو ڈیو یو ڈیو 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 وڈیو ڈیو 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 اپ toll šic mool اب ہم نے نائن گرام کو مولز میں کنمارج کر رہے ہیں by using this formula number of moles is equal to given mass divided by molar mass given mass انا معلوم تھی molar mass اس کے فارمولے سے فٹ کر کے ہم نے نائن گرام کیا مگریشن نائٹریٹ ہے یہ دراصل 0.06 مولز ہے مولز میں یہ 0.06 ہے اب ہم اکسیڈن پہ مولز کر رہے ہیں آپ دیکھیں جی مگریشن نائٹریٹ versus oxygen ہم آپ کو بتائیں کہ کسی بھی سبسکرلز کی جو مال ہی تمہر بیس ہوتے ہیں وہ 1 مول کی بناتے ہیں کتنے کے براغر 1 مول اب یہ تو مگریشن نائٹریٹ ہے آپ کو باست 1 مول اگر یہ 1 مول ہے اس کے اندر oxygین کے کیا مول میں موجود ہیں 1 مول ہے اس کو آپ 1 مول مانتے ہیں اس پورے فرمولا کو 1 مول مانتے ہیں تو وہ اب 6 مول ہے اب خلال سے nya اس получается iPhone 7 مول اب خلال سے handle 1 مول اب qu3 مول اب 6 مول لیکن ے ایک مول کے اندر چلکے ایک چیزے رہے ہیں 0.06 لے رکھیں 0.06 کے ساتھ 6 کو ملٹیپلائی دھائیں 0.36 مول ایک مول کے اندر 6 مول 1.06 کے ساتھ 0.06 6 کو ملٹیپلائی دھائیں 0.36 مول آپ کو باک اپنسان آپ جائے دا ایسے آپ معلوم کریں بات وہی کہ اگر آپ کو 1.3 جی گئی ہے تو وہ کہتا ہے دوسری 20 مول کوئی کرے تو درمیان میں جو مول ہوگا وہ برید ہوتا ہے آپ نے پہلے پانٹری کو مول میں درہا ہوتا ہے اور مول کو اچھے ادوشی پانٹری کو جو کینڈ ڈیٹرمائنڈ مالوں کا سکتہ ہے تو مول کے حوالے سے مول جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ مول کا گرنٹ سیکٹرم نے پڑھا ہے کہ میں ایسا مہینی سبسٹرنسین گرام ون مول کے برابر ہے پارٹیکل کی تداد سس پرائنٹ زیرو ٹو ٹین کے باہر ریز ٹوارٹی تری اور اس شہ کا والیم کی طرح ہوتا ہے بائیس شہریہ چار ایک چار ڈی ایم کیو یا لیٹر یہ کانسیٹ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ کسی بھی سبسٹرنس کی محس جو ہے وہ گرام میں ذا کرنے پر وہ ون مول ہوتی ہے اور ون مول کے اندر پارٹیکل کی تداد سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹین کی پاہر ریز ٹوارٹی تری اور اس کا والیم جو ہوتا ہے ون مول کا مولر والیم بائیس شہریہ چار ایک چار ڈی ایم کیوب ہوتا ہے ایک ہی لائن کے اندر چار ریلیشن ہو جاتے ہیں محس مول پارٹیکل اور والیم اور آپ کو اس ٹائکو میٹری میں بڑی اچھے طریقے سے بتایا تھا کہ اگر آپ کو ایک معلوم ہے ویلیو تو اس کی مدد سے آپ تین معلوم کر سکتے ہیں مول معلوم ہے تو مول کی مدد سے پارٹیکل والیم اور محس معلوم کر سکتے ہیں اگر محس معلوم ہے تو محس مدد سے مول پارٹیکل اور والیم معلوم کر سکتے ہیں تو آج ہم ان کی پریکٹس کریں گے یہ فارمولہ سے ہم نے پڑے ہوئے ہیں نمبر مول اگر گیون والیم دیا گیا ہے تو اس سے آپ نے نمبر مول معلوم کرنے ہیں تو بائیس شہریہ چار ایک چار ڈی ایم کیوب کو گیون والیم پر ڈیوائیڈ کریں مولز آ جائیں گے مول معلوم کرنا ہے اگر آپ نے مول گیون محس سے معلوم کرنے ہیں تو گیون محس کی اوپر مولن محس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو مول آپ کو نکلائے گا اگر آپ نے گیون پارٹیکل سے معلوم کرنا ہے تو گیون پارٹیکل کے اوپر ایوک ایڈو نمبر پارٹیکل سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹین کی باوریس ٹو ٹو ٹی تری کو ڈیوائیڈ کر دیں تو نمبر مولز آ جائیں گے اگر آپ نے نمبر اپ پارٹیکل معلوم کرنے ہے تو آپ کو پاس گیون محس ہونی چاہیئے ڈیوائیڈڈ بائی مونرمیٹس ملٹیپلائی این اے یہ چار فارمولا سا ہم نے مول کانسیپٹ کے اندر پڑے تھے آج ہنی کو ہم ڈیوٹیلائز کریں گے اور ان سے ہم نمیرکلز حل کر نمبر آف اکسیزن ایٹمز ان 10 0.037 گرام آف اپر سلویڈ ڈاٹ 5 یہ جو فارمولا ہے اپر سلویڈ ڈاٹ 5 5 یہ نیلے تھوٹے کا بالمولا ہے مولا تھوٹا تو کھاپر سلویڈ ڈاٹ 5 ڈاٹ 5 کے 10 گرام کے اندر آف اکسیزن کے ایٹمز معلوم کریں اگر آپ نے پھر مالی کیونز کے اندر ایٹم معلوم کرنے ہیں تو یاد رکھیں پہلے مالی کیونز کو معلوم کریں پھر ایٹمز معلوم کریں تو دی آپ سب سے پہلے نمبر آف پارٹیکل نمبر آف مالی کیونز معلوم کرتے ہیں 10 گرام کے اندر نمبر آف مالی کیونز اور پارٹیکلز 10 گرام آپ کونسا پارمولا لگے گا چاہتی پارٹیکل والا ہے یہ 4 والا ہے مالی کیونز معلوم کرتے ہیں مالی کیونز معلوم کرتے ہیں ٹور اور ٹاری سیسٹی 3.5 جو ہوا ہے ٹریٹی ٹو ہوا ہوتا ہے ایک اکسیجن سولہ ہے اور چار اکسیجن سسٹینٹ اندر واٹر ایک وارٹر اٹھارا اور پانٹ باتا ہے تو 18 کو 5 سے ملٹی بڑھائیں کریں جن کو جمع کریں تو اس کی مولر محس ہمارے باس آتی ہے 249.5 تو 249.5 کو ڈیوائٹ کریں این اے 6.0210 کی پاور ریس تو 23 تو یہ ہمارے باس آجیں گے 2.4210 کی پاور ریس تو 22 مالیکیوز یا یہ فارمولا یونٹس کیونکہ یہ آئینی کم پاورٹ ہے اس لیے ہم یہاں مالیکیوز نہیں استعمال کریں گے ہم استعمال کریں گے فارمولا یونٹ اچھا نہیں اس کے فارمولا یونٹس 10 گرام کے اندر تو اس کے فارمولا یونٹ کپر سنپیٹ کے پاہ جاتے ہیں وہ 2.4210 کی پاور ریس 22 تو یہ اس کے فارمولا یونٹس اب کتنے فارمولا یونٹس کے اندر اپسیڈن کے ایٹم کتنے ہیں تو پہلے ایک کے اندر پھر اتنے کے اندر اب ایک جو فارمولا یونٹ ہے کپر سنپیٹ ڈاوٹ 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 ورسیز اوکسیڈن ایٹمز لیں گے اگر یہ ایک ہو تو ایک کے اندر اوکسیڈن ایٹم کتنے ہیں پانچ وارٹو والے چار سلٹیٹ والے نائن اوکسیڈن ایٹم ایک کے اندر کتنے ہیں نائن کتنے کے اندر کتنے ہوں 2.42 10 کی پاور ریز 22 کو 9 2.42 10 کی پاور ریز 22 ملٹیپلائی کریں یہ آپ اماس آنسر آتا ہے کہ 2.18 10 کی پاور ریز 23 3 اوکسیڈ ایٹم پائے جاتے ہیں 10 گرام کے پہلے آپ مجھے ملوم کی فارمولا یونٹ فارمولا یونٹ کے اندر پہ یہ 2.18 10 کی پاور ریز کو گرام کے اندر اتنے اکسیزن کی آتما پائے جاتے ہیں سبچھا یہ اور رمیٹ سا گیتی ہیں پائیں پہنے نمبر آف موس آف 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 ٹیک ہے اور فائل کریں گے کہ کالو بھی نیعتم کتنا ہوتے ہیں اور فائل کریں گے ایک سی جدھ ایٹرمز کتنے ہوتے ہیں ہندھہ گرام کارشیام کو لگر ہوتے ہیں سب سے پہلائی نمبر ملہ اور پیچھر ملیم سالشین تو حد Tig Jetzt کہ عالف invest oder machensters فروش جانے ہیں تو ب tendن processors جانے ہیں جب کچھ مطلب دنسلائے ذات کرنا نمبر امور 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 کی شخص مصبغی نہیں shutter وبکر میں 100 split Или westو امور 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 9 وہ یقینجر مitymt رکم ل songs جس میں اگر یہ نمبر امور مصبغی راتصی ہے parkedرین so number of balls is equal to human mass divided by corollary after our number of balls is equal to human mass of our balls what so number of balls are equal to human mass from the amount of balls is equal to human mass up to human mass amount of balls is equal to human mass تو اس کو ٹوٹل ٹوکے ہم جوا کرتے ہیں تو یہ ہوا دکھنا سمجھے گا 1.2.5 1.2.5 1.2.5 کو یہ گرام پر مول ہوگا تو یہ دیوائے جانے گرام سے گرام کر رہے گا یہ 1.2.5 کو 100 کو دیوائے جانے بار 2.3% ویدیوائے جانے گرام کیونے وہ واقعی کرتے ہیں اب اینوں سے پر مول ہوگا پر مول ہوگا کیونک کو یہ اب این چاہم کر رہے ہیں پر مول ہوگا پر مول ہوگا اب پر مول ہوگا ہماری نہیں پر مول ہوگا کتا ہے پر مول ہوگا اب یہ نمی جن کی ہے اس میں یہ کہ جمجھون ہے محاصل کرتے ہیں جمجھون ہے جمجھون کام کرتے ہیں وہ مجھون کرتے ہیں کہ گاہو اور مجھون کرتے ہیں لاؤ دور ہے اچھا جل کے سامنے کبھائے موزن تو اہ بھائی اب یہ پر یہ آدھے گا موزنو اہ اے مکس نہ موزنو اکانی معلوم یاد موزنو اید موزنو اے 0.8 1.16 ان کو بخشن جائے گے ہے وہ گروہ رہا ہے 6.02 10 کی پارے سے 23 دھوم اگر مجھے کے لئے تو ہمارے باس افثر آپ کا ہے 4.1 4.910 کی پارے سے 23 4.9 اب تو اسی کو پناہ کر دکھے کا ہے 4.910 کی پارے سے 23 اندرپینٹ پارٹگاور یا پار مولہ بار ہے اب اب اس جو دے ہیں پچھ مگھ- ہم میں بدلا آیا ہوں پشاہ ہم ملوم کرتے ہوں پس وقت ہم پہلائے شماس ہے پچھ شماس پس وقت ہم پاس پ Titanic کیوں آیا ہوں تو بچوں اور کرو پچھ شماس اگر اور تعایز ہوں تو یہEr پیشتے ہیں етровہ روجہ پاس کا آئیم تو تاہری سیٹکیٹ ہم اقلیشن سے دے گئے KCLO3 vs. potashen main یہ اگر فارمولا ہیمارد ہو تو ایک potashen main حاصل ہوتا ہے یہ KCLO3 فارمولا ہیمارد ہو تو کسی ایک potashen main حاصل ہوتا ہے اگر 4.91 ہی 10.23 تو کتنے حاصل ہوتا ہے تو ہم اس کو ملک سے ملک کرتا ہے تو یہ آپ کو اس کو ملک کرتا ہے واہ تو ہم اس کو ملک کرتا ہے 4.91 ہی دارہوز تو 23 تو کسی اگر فائن باتیں تو اسے ہیمارد ہو تو 100 راہ KCLO3 ہم نے CMO3 آہیں تو دے گئے تو دے گئے ہم پیجئے تو اسٹیٹمنٹ جو کو ملک کرتا ہے کہ کسی کسی اگر فارمولا ہوتا ہے وبرک کرتا ہے کسی کسی اگر فارمولا ہوتا ہے تو اگر فارمولا لیتا ہے کہ اسے اگر فارمولا ناستا ہے چاہیں تو 4.91 10W باتیں تو 3 ہی تو گئے ملک کرتا ہے 10 جائے سے 4.91 10.220 خلوری 100g خلوری اسی طرح ہم ملو کرنے جی Oxygen atom اور خلوری 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 بچار ما رو خلوری ملو میرے شبوری اگر خلوری 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 4.91 10 2 3 4.9113 ملتی بھی آہ دیں گے اتنے ہی شروعی ایٹم اگر آپ کاشا کو دیں گے اوکسیجن ایٹم آگے اوکسیجن ایٹم اوکسیجن ایٹم اوکسیجن ایٹم اوکسیجن ایٹم نمیچک سپ 장난ی اوکسیجن ایٹم اور اکسیجن کے اپنے کے لئے ہیں تو ادھر ہمارے باست جس ایک نیس کی لئے ہیں تو نیس کی مجھ سے آپ اس کے اندر پانچاس کی کا دار مول اور اپنے کی کا دار کانس کی کا دار کانس کی کا دار کر سکتے ہیں تو مول کا سب بڑا سواگست کر سکتے ہیں مول کے ایچار پارمولاس کے استعمال کرتے ہیں اب ہم نے اندر اندر اس کے گوز اس کے فارمولا لنر اس کے پرسیمز اس کے کلو ریڈ آئیں اس کے اپسیچر ایٹم کی ملاب سکتے ہیں اور اس کے اندر کلوی نیٹم کی کالات مانور ہی ہے پیارے بچوں یہ ہمارے باست ایک اور نمیریکل ہے جس کو ہم حل کر رہے ہیں جتنے بھی میں آپ کو نمیریکل حل کروا رہا ہوں بچوں یہ سمپلز ہیں اس طرح کے نمیریکلز آ سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایک دو دو کروا رہا ہوں اس طرح کی بقائے ایکزمپل آپ خود کریں گے یہ یاد رکھیں یہ سمپلز ہیں اس طرح کے آپ یہ جو نمیریکل ہے اس طرح کے چار ماہ جو اور بن سکتے ہیں تھوڑی سی سٹیٹمنٹ تبدیل کریں گے کہ ہنڈر گرام کی وجہ فیفٹی گرام کر دیں کمپاؤنڈ ڈیفرنٹ کر دیں تو یاد رکھیں یہ جتنے بھی آپ کو نمیریکلز کروائے جا رہے ہیں یہ جسٹ سمپلز ہیں کو دیکھ کر آپ دوسری نمیریکلز آرام سے حل کر سکتے ہیں تو ایک نمیریکلز آرام پوائنٹ سکس مولز او میٹل ایک میٹل کے پوائنٹ سکس مولز فلورین کے ساتھ کمپلیٹلی رییکٹ کر کے تو فارم پورٹی سکس پوائنٹ ایٹ گرام آف ایم ایف ٹو کمپاؤنڈ ایم ایف ٹو کمپاؤنڈ کے پورٹی سکس پوائنٹ ایٹ گرامز دیتے ہیں تو اس کمپاؤنڈ کے اندر آپ نے معلوم کرنا ہے فائنڈ ہاو میری مولز آف فلورین is present in کمپاؤنڈ کہ اس کمپاؤنڈ کے اندر فالورین کے کتنے مولز ہیں اور بی یہ جو کمپاؤنڈ ہے ایم ایف ٹو اس کے اندر جو ایم ہے وہ کونسی میٹل ہیں یہ دو چیزیں کرنی ہیں دوبارہ پھر اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ میٹل کے پوائنٹ سکس مولز فالورین کے ساتھ فالورین کی ایکسیس اماؤنٹ فالورین کی بہت زیادہ اماؤنڈ کے ساتھ ایکسیس لکھ لیں گے یہاں کے زیادہ اماؤنڈ کے ساتھ رییکٹ کرتے ہیں اور رییکٹ کر کے ایم ایف ٹو کمپاؤنڈ دیتے ہیں اور ایم ایف ٹو کمپاؤنڈ کتنا ملتا ہے فورٹی سکس پوائنٹ ایٹ گرام تو اے آپشن آپ نے ایم ایف ٹو کمپاؤنڈ کے اندر فالورین کتنے موز میں موجود ہے یہ یعنی فورٹی سکس پوائنٹ ایٹ گرام کے اندر فالورین کتنے موز میں موجود ہے یہ معلوم کرنی ہے اور دوسرا آپ نے معلوم کرنا ہے کہ کونسی میٹل ہے جی پہلے ہم اے سلوشن کرتے ہیں اے آپشن تو میٹھا ذرا غور کریں اب آپ کے پاس پہلے آپ جو ایم ایف ٹو کمپاؤنڈ ہے اس کے مولز معلوم کریں گے پھر اس کے اندر فالورین کے مولز معلوم کریں گے اب ہمارے پاس جو گیون ڈیٹرہ ہے اس میں مول آف میٹل یعنی کہ میٹل کے کتنے مولز ہمیں دیئے گئے ہیں یہ ہمیں دیئے گئے ہیں جی پوائنٹ سکس مولز ٹھیک ہو گیا اور جو میس آف کمپاؤنڈ ہے یہ ہمیں کتنی دی گئی ہے یہ دی گئی ہے ہمیں فورٹی سکس پوائنٹ ایٹ گرینٹ اب پہلے ہم کمپاؤنڈ کے مولز معلوم کرتے ہیں اب جو آپ کے پاس ایکویشن ہے کہ میٹل فالورین کے ساتھ یک کر کے ایم ایف ٹو کمپاؤنڈ بنا رہا ہے یہ آپ کو بخواہ سکتے ہیں اب پہلے ہم کمپاؤنڈ کے مولز معلوم کریں گے ایم ایف ٹو ورسیز میٹل اب معلوم جو کرنا ہوتا ہے وہ رائٹ سائیڈ پر یاد رکھیں وہ کہاں رکھتے ہیں رائٹ سائیڈ پر ایم ایف ٹو ہم نے معلوم تو میٹل ادھے رکھیں گے اگر آپ ایکویشن کے مطابق پہلی سٹیٹمنٹ ایکویشن سے لیں گے اگر ایک مول ہو تو کمپاؤنڈ کتنے مول بنتا ہے ایک مول گوھر کریں جی اگر میٹل ایک مول ہے تو کمپاؤنڈ کی طرح بنتا ہے ایک مول اگر میٹل کوئنٹ سکس مول ہو پوائنٹ سکس تو کمپاؤنڈ کی طرح بنے گا پوائنٹ سکس مولز ہے جی کلئر آسانی سے کلئر اب اب ہم کمپاؤنڈ کے مول معلوم کر لیے ہیں یہ جو کمپاؤنڈ سکس پوائنٹ ایک گرام ہے یہ دراصل پوائنٹ سکس مولز ہے اب اس کے اندر فالورین کتنی ہے تو how many moles of folورین in compound compounds کے اندر فالورین کے کتنے مولز ہیں تو اب mf2 versus folورین جو معلوم کرنا ہوتا ہے وہ right side اگر پہلی statement لیں گے ہم یہاں ایکویشن سے اگر compound ایک one mole بنتا ہے تو فالورین کتنے مول استعمال ہوتی ہے two mole کتنے مول two mole اگر compound جو آپ کے پاس بنا ہے point six mole تو two کو six point six سے multiply کر دیں تو یہ آپ کے پاس جو فالورین ہے یہ one point two moles present ہے forty six point eight گرام یا point six mole compounds کے اندر موجود ہے جو ایم ایف ٹو ورسز فالورین اگر compound ایک mole بنتا ہے تو فالورین کتنی utilize ہوتی ہے two moles اگر compound point six mole بنا ہے تو two کو point six سے multiply کر دیں تو compound کے اندر one point two moles فالورین موجود ہے جو اب ہم نے معلوم کرنا ہے بھی option کہ کونسی میٹل ہے میٹل کونسی ہے جو فالورین کے ساتھ موجود ہے تو دیکھیں اب یہاں پر mass of compound موجود ہے ہمارے باس پورٹی سکس پوائنٹ ایٹ گرام اور اسی طرح moles of compound بھی موجود ہے پوائنٹ سکس مول اب ہم کیا compound کی molar mask معلوم کر سکتے ہیں اور molar mask سے ہم میٹل کو جج کر لیں گے جی ہاں کر سکتے ہیں سرجی mask compound کی میس بھی موجود ہے moles بھی موجود ہے تو یہ فارمولہ number 2 لگے گا جس میں molar mass معلوم کی جا سکتی ہے تو اب آپ کے پاس کیا ہوگا جی کہ number of moles is equal to given mass divided by molar mass اگر ہم molar mass ادھر لے جائے گے تو آپ کے پاس یہ number given mass کے اوپر moles آ کر divide ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا moles آ کر divide ہو جائیں گے number of moles آ کر divide ہو گئے اب given mass ہمارے پاس کتنے compound کی 46.8 اس کے moles کتنے ہیں ہمارے پاس 0.6 اب 0.6 کو 46.8 کے اوپر divide کریں تو ہمارے پاس جو مولدر mass ہے وہ 78 آتی ہے بڑا ایک numerical ہو رہے پاس find the mass of carbon dioxide when 5.1 gram ڈیوٹین جب ڈیوٹین کے پانچ یا آٹھ گرام جلائے جاتے ہیں برن کیے جاتے ہیں تو اسے carbon dioxide کتنے گرام میں پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب سیکھیں ایکویشن یہ ہے بیوٹین بیوٹین کو جب oxygen کی مجودگی میں برن کرتے ہیں تو 8 mol carbon dioxide اور 10 mol water پیدا ہوتا ہے 2 mol بیوٹین کو برن کرنے کے لیے 18 mol oxygen چاہیے اور 8 mol carbon dioxide پیدا ہوتی اور 10 mol water اب ہمیں given کھون سا ہے 5.8 gram اس کے 5.8 gram سے کتنے gram oxygen پیدا ہوتے سو کتنے gram carbon dioxide پیدا ہوتے سب سے پہلے جیس کی given mass کو mol میں لے جاتے ہیں اور number of moles given mass divided by mother mass given mass کتنی ہے 5.8 gram mother mass اس کی اگر جمع کریں تو 4 carbon ہیں 4 carbon کو 12 اس کے atomic mass multiply کریں تو 48 آ جاتا ہے اور اس کے 10 hydrogen ساتھ ہیں اور ایک hydrogen کی mass 1 ہوتی ہے 10 کو 1 سے multiply کریں تو 10 آ جاتا ہے تو اس کی molar mass 58 آتی ہے 58 کو اس کے اوپر ڈیوائیڈ کریں 58 گرام پر مول کو ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس گرام سے گرام کٹ جائے گا اور 58 کو 5.8 پر ڈیوائیڈ کریں پوائنٹ 1 مول آجائے گا اب یہ پوائنٹ 1 مول کو جانی جلایا جا رہا ہے اب ایکویشن کو دیکھیں کہ آف باس کاربن ڈائیک سائٹ اور بیوٹین کو لے لیتے جی سی فور ایچ ٹین آربن ڈائیک سائٹ اگر بیوٹین آف باس 2 مول ہو تو کاربن سائٹ کتنے مول پیدا ہوتی ہے ایٹ مول کاربن ڈائیک سائٹ پر اگر بیوٹین یہاں با 2 ڈیوائیڈ کر دیں تو 1 مول ہو جائے گا اور کاربن ڈائیک سائٹ کتنے مول پیدا ہوگی 4 مول اگر ہم 10 ڈائیڈ کر دیں تو یہ 10 ڈائیڈ کرنے جلانے پر جو کاربن ڈائیک سائٹ پیدا ہوتی ہے 0.4 مول 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 کاربن ڈائیڈ پرویوس ہوتی ہے تو 0.4 مول جو آپ کو پاس کاربن ڈائی سائٹ ہے اس کو میس تو کونسا فارمولا استعمال ہوگا فارمولا نمبر ٹو سار جی تو نمبر آف مول گیون میس ڈیوائیڈ بائی مول میس تو گیون میس ایک طرف کر لیں آپ کے پاس مول کتنے ہیں 0.4 مول اور مول میس کاربن ڈائیک سائٹ کی کتنی ہوتی ہے 44 کاربن ڈائیک سائٹ 12 کاربن کی ایک اکسیجن کی سولہ اور دو کی 32 یہ 44 ہو 44 آکر ملٹیپلائی ہو جائے گیون میس آف کاربن ڈائیک سائٹ تو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں جی یہ آقواز سیونٹین پوائنٹ سکس آنسر آئی گی گرام کاربن ڈائیک سائٹ آج اسی کو تھوڑا سا مول کر لیں کہ how much amount of oxygen required how much oxygen is required to burn 5.8 گرام of mutane بن 5.8 گرام of mutane کہ 5.8 گرام mutane کو بن کرنے کے لیے oxygen کتنی درکار ہوگی اب ہم نے numerical چینج کر لیا ہے کہ 5.8 گرام 5.8 mutane کو جلانے کے لیے oxygen کتنی درکار ہو اب ذرا بھور کریں کہ آپ پاس یہ پھر وہی کہ number of moles سب سے پہلے معلوم کریں number of moles کتنے تھے 5.8 گرام اس کی مدر محصر بھی ہم نے ملوم کی ہے 58 یہ divide ہو کر 0.1 mole آج گرام پر mole ٹھیک ہے گرام سے گرام کٹ جائے گا 0.1 mole آج اب ہم یہاں oxygen کے ساتھ اس کو لیلیں C4 H10 versus oxygen ٹھیک ہے oxygen کتنی رکھا ہے آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس 2 mole utane ہوں تو oxygen کتنی چاہیے 18 تو بٹا دیکھیں 18 18 یہ غلط ہے کیونکہ ذرا غور ہے 8 to the 16 10 یہ oxygen یہاں اس سائٹ پر 26 ہے اور ہم نے 8 to 36 نہیں ہو ہے تو اس لیے یہاں خیال یہ 30 خیال کریں اس طرح کا مسئلہ ہو تو ٹویشن کو پہلے اچھے پڑھ لیں situation balance ہونی چاہیے اور یہ تو 9 10 میں سارا ہم سمجھ چکے ہیں تو بیٹا آپ دیکھیں یہاں اگر پوائنٹ سیکس پائی مول اکسیجن آجائے گی جو ریکوائر ہوگی کتنے مول اکسیجن دے یہ پوائنٹ سیکس مول تو اب یہ پوائنٹ سیکس مول اکسیجن کی محس فارمولارمار ٹوز کاکہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ باز نمبر آف مول اس اکول ٹو گیون محس ڈیوائیڈڈ بائی مولر محس گیون محس ہم نے معلوم کرنی ہے تو مولز کے ساتھ مولر محس آ کر ملٹیپلائی ہو جائے گی اب دیکھیں آپ باز جی جو مولز ہیں پوائنٹ سیکس پائیم ہیں اکسیجن کی مولر محس ایک کی سولہ ہوتی ہے اور اوٹو کی دو اکسیجن کی تھرٹیٹو آجائے گی تھرٹیٹو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں جو آپ باز اکسیجن کی گیون محس آجائے گی گیون محس آف اکسیجن جو مولر موائنٹ ایک گرام بلوٹر بلوٹرین کو برمی کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے بچہیں ایک اور لیتے ہیں جس میں دیکھیں اپٹین کے ٹو مول ٹوانٹی فائن مول اکسیجن میں برن ہو کر سسٹی مول کاربونائیٹ سیک اور ایٹی مول وارٹر بنا رہے ہیں رہا کچھن کرتے ہیں کہ ہاو مینی مول آف اکسیجن ریکوائیٹ چو برن پور مول آف تین پور مول آف تین کو برمی کرنے کے لیے کتنی مول آف سیجن ریکوائر ہوتی ہے سر جی حسان ہے مول کو اکسیجن کو استعمال کرتے ہوئے ہم معلوم کر سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے پاس آہ اکسیجن معلوم کرنی ہے اکسیجن کو رائٹ ہینڈ سائیڈ پر اکسیجن اگر mats مول اکسیجن اب 4 مول کو اکٹین کو 4 مول اکٹین لے لیں 25 divided by 2 is the report سے 2 سے 2 کٹ گیا جو یہ 50 مول اکسیجن درکار ہے کتنے مول 50 مول ایک اور کر سکتے ہیں how many moles of carbon dioxide produced from one mole octane ایک مول اکٹین سے کتنے مول carbon dioxide پیدا ہوتی ہے سانجی یہ میں قرصان ایک ویشن دی ہی ہے تو ہم compare کر لیتے ہیں c8 h18 octane versus carbon dioxide جو معلوم کرنا ہوتا ہے وہ right side اگر آپ کے بعد 2 مول octane ہو تو کتنے carbon dioxide پیدا ہوتی ہے 16 ٹھیک ہو گیا اگر ادھر 2 divide کر دیں ایک مول آ جائے گا ادھر 2 divide کر دیں گے ایک تو اس کا مطلب ہے ایک مول octane بن کرنے سے ایک مول carbon dioxide پیدا ہوتی ہے تو بچو آج کا لیکچر ختم ہوا یہ مول مولز concept کے طرح مولز کے جو چاروں فارمولاز ہم نے استعمال کیے اس میں numericals کیے اس میں ہم نے اگر mass دی گئی ہے اس سے مولز volume اور particles کی طلال معلوم کی جا سکتی ہیں ان فارمولاز کو لگا کر بیٹا کبھی بھی ویڈیو کی length پر نہیں گانا جاد رکھیں آپ کا concept مضبوط ہونا چاہیے آپ کو جو آتے ہیں تو ٹھیک ہے ویڈیو کو آگے کر لیں اور نہیں آتا اسے روک کر اچھے طریقے سے دیکھیں اور کریں numerical ہمیں شک کرنے سے آتے ہیں تو آپ کریں گے تو آپ کا concept کلیر ہوگا course cover ہوگا جی نیٹ یا ایم کیٹ ای کیٹ جو بھی آپ کے ایکزیمز ہیں کمپیٹیشن میں اس میں اچھے طریقے سے numerical کر سکیں تو length ون نہیں جانا concept میں جانا ہے numerical آپ کر سکیں اس بات پر آپ کو آنے چاہیں گے ٹھیک ہے خوش رہیں ہیپی رہیں موسیقی موسیقی